مزاکرات کے لئے ریڈی ہے یہ بڑے بڑے کنٹینر لگے ہوئے ہیں کہ یہ بی چوک کو کراستر کر سکے اور ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں ان تک یہ محنت کا اشنا پہنچ سکے ناظرین اس وقت سردی کے باوجود خیبر بختونخواہ سے منجاب سے پور دراز سے آئے ہوئے سرکاری ملازمین جن پر اچھ سارا دن بہت ظلیلہ لاتھی چارج بھی ہوا اور آنسو گیس میں گئے گے کئی زخمی ہے اور ان کی بڑی قیادت جو ہے وہ کسار بھی جا چکی ہے اس وقت جو باقی لوگ ہیں ان میں بہت جذبہ موجود ہے اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک ان کی مسائل حل نہیں ہوں گے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے ان پاکستان میں سرکاری ملازمین جو آسو گیس پھیکا گیا گرفتاریاں کی گئی حال شددتا رشانہ بنایا گیا یہ کا پر مزمت ہے اور وہ قیل عظم ان پرار کان سے موچ رہے ہیں کونسا جہاں یہی نیا پاکستان ہے جہاں لوگوں کو آپ دکھائے گے لوگوں کی ضرورتی بات کی جیسی اور اس پہ جو اتراک بڑھتا چلا جا رہا ہے ناظرین اس وقت ملاقرات کرتا جا رہا ہے کہ ملاقرات ہونے ہیں لیکن ملاقرات کے باوجود ان کی بیرکتشم کی سرکاری ملازمی کی بیانتا ہے جینا ہوگا مرنا ہوگا اور ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک جینا ہوگا مرنا ہوگا ہمارے مسائل ہمارے مطالبہ نہیں کیے جاتے جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا اور ناظرین یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا میں نے اس ازاد میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے یہ ایک بجے سے یہ درنا شروع ہوا ہے اور کوورج دے رہا ہے تو ابھی بھی یہ رات کے وقت کا کوورج بھی یہ شر کرے تاکہ پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ بتا چلے کہ پاکستان کی مہنگائی اس قدر بڑی ہے کہ آج پاکستان کے جو صفیت پوش لوگ ہیں وہ سلکوں پہ اس ظالم حکومت کی وجہ سے خوار ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارے یہ تجاجی کمیابی کی طرح جا رہا ہے میرے دوستوں انشاءاللہ وہ قریب ہیں اچھی خبر سننے کے دیئے مظاہروں کو ان کی اکیوٹیس کو نشر کرتے ہیں اس قدرات کے جہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے شہر کو بھی قبر دی جائے آکے فکمرانوں تک موسیقی